ارش نے ایک بار پھر سے کیا رجت پہ وار کیوں کہ ارش کو پتا ہے کہ رجت کو اگر وہ بار بار کسی چیز کے لیے پوک کرے گا تو رجت کوئی نہ کوئی ریاکشن تو دے گا اور اب ارش آ پہنچا ہے سئی کے سکول میں وہ بھی عاشقہ کے ساتھ اب یہاں پر سئی پرفارم کرنے والی ہے سئی گانا گانے والی ہے ساتھ میں آپ کو بتا دے کہ ارش بھی اچھا گانا گا لیتے ہیں اور یہی بات اب ارش رجت سے کہنے والا ہے ارش یہ کہنے والا ہے کہ دیکھو میری بیٹی سئی بلکل میرے طرح گانا گا رہی ہے آخر بیٹی باپ پہ ہی تو جائے گی اور یہ سننے کے بعد رجت کو پھر لگنے لگ جاتا ہے کہ سئی سچ میں ارش کی ہی بیٹی ہے کیونکہ نہ رجت کو گانا گانا آتا ہے نہ عاشقہ کو اور یہاں پر ارش کو گانا گانا اچھے سے آتا ہے تو یہاں پر پھر سے ایک misunderstanding create ہو جانے والی ہے اور ارش کو یہاں پر بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ سٹیج میں جب سئی کے پاپا کو بلایا جائے گا تو وہاں پر رجت نہیں بلکہ ارش جاتا ہے ارش کہتا ہے کہ میں ہوں سئی کا پاپا اور یہاں پر پھر سبھی لوگ شوق ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ interesting twist آپ کو آگے آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو کتنا excited ہیں آپ گم ہے کسی کے پیار میں کے آگے آنے والے track کے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں